سلام علیکم کیسے ہیں بچیوں آپ لو امید کرتی ہوں آپ لو سب ٹھیک ہوں گے ہم لو لازٹ چپٹر میں کسرہ کے کنگن کے ریڈنگ کی تھی رنپانی یعنی اور اس کی وضاحت دی تھی آئیے آج ہم اس کے کام اور اس کے الفاظ بھائنے کیے تھے ٹھیک ہے آج ہم اسی کے کام کی طرف آگے چلتے ہیں چلیں آئیے سوال جواب پڑتے ہیں ایک اسی کے کنگن کے سوال جواب ہیں سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدد فرمائی اس کا جواب ہے ہجرت سے قبل کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور فیصلہ یہ تھا کہ جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے سب یک بار کی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی تھی دشمنان اسلام کل وہ نظر کے اندھے کچھ نہ دیکھ سکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے ساتھ ہجرت فرمائی آئیے سوال نمبر دو کرتے ہیں سوال نمبر دو سراکہ بن مالک کون تھا اور وہ کس لالچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاقب میں تھا اس کا جواب ہے سراکہ بن مالک کفار مکہ کا رہنے والا ایک لالچی انسان تھا کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا یا گرفتار کرے گا اسے انعام دیا جائے گا انعام کی لالچ میں سراکہ بن مالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا تاقب کرنے کے لئے دوڑا یہ تھا اس چپٹر کے سوال جواب آئیے اس چپٹر کا ایک نوٹ ہے وہ کرتے ہیں یہ اگلے پیسے کام کیجئے گا آپ اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر ایک نوٹ لکھئے حضور پاک کی حیات تیبہ یہ ایڈنگ دلے کی ویدہ بلیک پر کٹ مار کر صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم السادق العمین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے نصف شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشیم کنیت ابو القاسم والدہ کا نام آمنہ بنت وحب ولادت بروس پیر بارہ ربیو لوول آم الفیر والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبلی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آل صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی مسلمانوں کے عقیدہ کی مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کے جانب بھیجے ہوجانے والے انبیاء اکرام کی سلسلے کے آخری نبی ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کے جانب آخری بار پہنچانے کے لئے دنیا میں بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیت میں سب سے کامیاب شخصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت چالیس برز کی عمر میں نازل ہوئی انشاءاللہ نیکس لیکس گرمے پہ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ حافظ